تبریز کی ماں دورے ادن سے کہتی ہے کہ آخر تم نے میرے بیٹے کے دماغ میں زہر پر ہی دیا ہے اور آخر یہ تم سارا دن رو رو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم بہت ہی نیک اور یہ ہو تو وہ ہو یہ دماغ سے اپنے نکال دو کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے اور ایک دن پھر مجھ سے وہ راضی ہو جائے گا اور مجھے اس کو راضی کرنا بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ یہ دماغ سے نکال دو کہ تبریز کبھی تمہارا ہوگا کیونکہ بہت جلد ہی اب تمہیں وہ چھوڑنے والا ہے اب اس چیز کے لیے تم تیار ہو جاؤ اس کے بعد یہ ساری باتیں عرفان سنو رہا ہوتا ہے عرفان اپنی ماں کو کہتا ہے آپ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں دورے ادن سے کہ آپ نہیں جانتی ہیں کہ وہ کس کو کتنے بڑے صدمے سے گزری ہیں لیکن آپ لوگوں کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے پتہ نہیں آپ لوگ کب اس چیز کا احساس کرو گے مجھے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آخر آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتی ہیں آپ کا دل نہیں کامتا ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے آپ کو شر مانی چاہیے جو کچھ آپ اس کے ساتھ کر رہی ہیں اس پر کہتا ہے کہ تم تو چپ ہی کر جو تم تو شروع سے ہی اس کا ساتھ دیتے ہو اور ہر بات میں دورے ادن کا ہی نام لیتے ہو تمہارا کیا کہنا ہے اس لیے تمہارے ساتھ تو بات کرنا ہی بلکل بے فضول ہے آگے سے وہ کہتا ہے کہ آپ بات کرنے کے قابل اب رہے بھی نہیں آپ لوگوں سے کنارہ ہی کر لوں تو اچھا ہے کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے دورے ادن کے ساتھ کیا کیا ہے آپ کسی کو بھی بخشنے والے نہیں ہیں اور یہ جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے کہ میں شفق کو چھوڑ دوں گا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ بات میں نے بھی تیک کر کے رکھ لی ہے